ابن قیم رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی تھی کہہ رہی تھی تو نے بہت ضلیل کر دیا نکل جا میرے گھر سے ماں نے اسے دھرکیے دے کر گھر سے نکال دی چلا گیا بچہ بچالا دن بھر ادھر ادھر گھومتا رہا دوستوں کے پاس بیا ادھر گیا کہیں اس کو سکون نہیں ملا محبت نہیں ملی وفا نہیں ملی جب شام اندیرہ ہو گیا تو بچارا پھر اپنے گھر کے طرف واپس آئے دروازہ بند ہو چکا تھا گھر کا ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ دروازہ کھرکٹ آئے وہیں پس زینے پر پڑ گیا روتا رہا روتے روتے سو گیا اب جب رات ہونے لگی تو ماں کو فکر ہوئے کہ میرا بچہ پتہ نہیں کہاں ہوگا پتہ نہیں کس کو کھانا بھی ملا کی نہیں ملا اب رات ہو گئی ابھی تک نہیں آیا تو ماں نے دروازہ کھولا کہ جاؤں میں چادر اڑ کر نکل لوں دھونوں تراش کروں دیکھتی ہے تو وہیں اس کا جگر کے ٹکڑا اس کے لال زینے پر پڑا ہوا سو رہا ہے ماں نے جلدی سے اس کو جگایا میرے بیٹے ہی کیا کیا تو نے دروازہ کیوں نہیں کھٹ گٹ آیا بیٹا ڈر رہا تھا نگاہیں نیچی تھی ماں نے کلیجے سے لگا لیا کہا بیٹا میں ماں ہوں ماں میں دن بھر میں نے کچھ کھایا نہیں اور میں سوک ایسے سکتی تھی اندر لائی پیار سے کے دفست پر بٹھایا کہا بہت تھک گیا ہوگا بیٹا فوری در آرام کر لے میں کھانا پکا کے دجھے بھی کھراؤں گی خود بھی کھاؤں گی جب میں قیم لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو مجھے یہ خیال آیا کہ کاش مجھے سہر گنے گار جو اللہ سے نالاز ہو کر اللہ کے دربار سے واپس چلا گیا دور چلا گیا وہ شام ہو کے ہوتے ہوتے پھر اللہ کی چوکٹ پر واپس آ جائے پھر اللہ کی چوکٹ پر واپس آ جائے اور آ کر کہے اے کریم رب میری خطاؤں کو معاف کر دے اے کریم رب میری خطاؤں کو معاف کر دے اے بے قسوں کے دستگیر اے بے قسوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے بے سہاروں کے سہارا رحم کر دی دردر کے دکے کھانے سے مجھے بچا لے دردر کے دکے کھانے سے مجھے بچا لے دردر کے دکے کھانے سے مجھے بچا لے ماں کی ممتہ سے زیادہ تو مہربان ہے دروازہ کھول دے دروازہ کھول دے دیکھ میری چوکٹ تیری چوکٹ پڑا کر پڑا ہوں میں صلح کرنے کے لیے آیا ہوں میں نے غلطی کی تھی تو اس نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا مجھے دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملی میں واپس آ گیا ہوں میں واپس آ گیا ہوں پروردگار آئندہ گناہوں سے پاک صاف زندگی گزار